موسیقی 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 تھے بلکل میچنگ تھے سوشان جی آج موٹا پا کے بارے میں اتنی بات کریں گے اور اتنا کام کریں گے سب سے پہلے پانچ ابھیاس بتاتے ہیں پھر بارہ ابھیاس پورا بتائیں گے اور بیس پچیس پچاس ابھیاس بتا دیں گے جو جتنا کرنا چاہیں سروات یہاں سے کرتے ہیں چلو بھئی اور جنہوں نے اپنا بجن 10 سے 15 کلو کم کر لیا ہے وہ میرے پاس یہاں مہپورش بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آشیش جی ہیں جنہوں نے 150 کلو 400 گرم سے اپنی یاترہ شروع کی تھی یہاں ڈاکٹر انوراگ ہیں یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آشیش ڈاکٹر انوراگ ڈاکٹر ویدہ پریہ پھر ایکتا اور ہماری گرکل کی بیٹیاں بھی ہیں ادھر انہوں نے اپنا 10 12 13 کلو وزن کم کر لیا ہے اور ان کا ویٹ کم تھا انہوں نے بڑھا بھی لیا ہے یہ میرے بھائیں طرف جو سنیاسی یوگا بھیاس کر رہے ہیں انہوں نے اپنا 6 7 8 کلو وزن بڑھا لیا ہے لمبے لمبے شواس ایک ابھیاس ایسے پچانس بار کرنا ہے فاسٹ فاسٹنگ سے نہیں فاسٹ ایکسسائز کر کے ایک منٹ میں پچانس بار پھر فانچ کر کے سو بار کل ہم نے بتایا تھا نا یہ سیدھ کون آسن لمبے لمبے شواس ہی تھی ایک کام تو بھولی گیا میں نے اپنا بجن تو کیا ہی نہیں کوئی بات نہیں ابھی پچاس گرامی کم ہو آگا ابھی بھی ماب لیجیے ابھی ماب لیتے تو پھوشانٹ اپس کے ایک ریکویسٹ ہے ایک بزن ناپنی کی مشین یہاں بھی رکھوائیے آپ اپنا ماپیں گی جی آپ کا بھی اور اپنا بھی آپ تو خوش رہیے ابھی جتنے ہمارے بھائی بندو وہاں بیٹھے ہیں 652.8 یعنی 66 سے 200 گرام کام آپ اس لئے بار آپ نے میرا دیکھا تھا تو 66 تھا ابھی آج میں نے صبح ان موٹوں کو کم کرنے کے چکر میں اپنا اور گھٹا لیا ابھی آپ دوڑتے دوڑتے بھی آئیتے 50 گرام وہاں بھی گیرا ہوگا جب سے لگا ہوا ہونا پاک پاک سے یہ دیکھو سوشانٹ بھی میں کہتا ہوں انڈیا ٹی وی پر جتنے بھی بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنا ویٹ کم کر لیں آدھا گھنٹے میں میں ان کا آدھا کلو بجن کم کر دوں گا اور ایک گھنٹے میں وہ ایک کلو تک ویٹ کم کر سکتے ہیں یہ ابھیاس پچاس بار ایسے کرنا اور کوئی بھی کر سکتا ہے آرام آرام سے مدھیم گتی سے پھر تیور گتی سے ایسے ایک ابھیاس پچیس پچیس بار کر کے پچاس پچاس بار کر کے سو بار کرنا ہے سوشان جی بلکل آج اوبیسٹی کی درگتی کر دیں گے سو بار ایسے میں ایسا مانتا ہوں یہ تو ایک ابھیاس ہوا میں نے پچاس بار کر لیا ہے پچاس پچاس بار کر کے اس کو سو بار کرنا ہے پھر پچاس بار یہ کریں دیکھو ایسے پچیس پچیس بار پچیس بار ایسے کر لیں پھر پچیس بار ایسے کرا دیں گے پچاس بار سے شروع کریں اور تو ابھیاس ہے میں نے ان کو سب کو تین سو سے لے کر کے اب پانسو بار تک کا ٹارگٹ دے رکھا ہے تو پانس راؤنڈ کر لیں گے تو پانسو بار ہو جائے گا دیکھو ایسے کل تو ہم نے چیلنج بھی دیا تھا یہ ہے ایسے ایسے تیس سیکنڈ میں پچاس بار کرنے میں ایسے تیس سیکنڈ میں پچاس بار ایک منٹ میں ایسے سو بار کرتا ہوں لومی لومی شاس پل تو ہم نے بھسریکہ کا چیلنج دیا تھا جن کو ہاں یہ پہلے اس سے ایک دن پہلے دیا تھا پھر وہ بھسریکہ سو بار وہ بھی کریں گے بھسریکہ سو بار کپال بھاتی سو بار انولوم بھلوم سو سو بار ایک منٹ میں سو سو بار جن کو ویٹ کم کرنا ہے نا وہ سو سو بار کے پانچ راؤنڈ کر لیں اس کے بھجنگ آسن کے سو بار کے پانچ راؤنڈ پہلا اور یہ دوسرا میناخشی جی آپ بھی کرو آپ تو موٹی ہے نہیں شانت بھی نہیں ہے ایک میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کے جو بھائی بندو بیٹے ہیں اس میں سے پانچ پانچ میناخشی نکل آئیں گی بھو پتلی میں جاتا ہے رہا ہنے ہی ہی ماں پانچ رھاہا کر دیا تین تو نکل آئیں گی اب اسے کے لئے جی میں سے تین میناخشی منکل آئیں گے تین دیبیا پ żadھان جائیں گے لکشمی درگا سرسوٹی ایک ساتھ لمبے لمبے شواس تو ایسے پچیس پچاس بار ایک راؤنڈ کیا پہلے دھیرے دھیرے جن کو اچھا رکھتے چاپڑے دروگ ہے کمر میں درد ہے کمجوری ہے ہرنیا ہے وہ بہت دھیرے دھیرے کریں تیجی سے نہ کریں لیکن جو سواسطہ ایسے لمبے لمبے شواس فائچ کرو بچو ساب ایسے یہ لمبے لمبے شواس تو اس جمی بات میناکشی جی ابھی تو جم نہیں گئی یہ سو سو بار کمیں جمی نہیں ہے جو بوڈی میں فیٹ جمہ تا وہ پیگالنا شروع ہو گیا جب نہیں اکھڑ گئی ہے فیٹ اکھڑ گیا ہے فیٹ پہ گھل گیا ہے اس کو بولتے ہیں لائپولائیسیس ایک ایک پہر کو یا دونوں پہروں کو ایسے اٹھانا یہ فیٹ لائپولائیسیس ہو کر کے میلٹ ہو کر کے انرجی ارجائی کی روپ میں بدل جاتا ہے ہڈیاں ماس پہ سیاں مضبوط ہو جاتی ہے یہ پانچ ابھیاس سو سو بار کرنے ابھی ہم پتاس پتاس بار کر کے بتا رہے ہیں سو سو بار تو پانچ ابھیاس پانچ سو بار ہو جائیں گے پانچ سے دس منٹ میں پانچ سے دس منٹ میں پانچ سو بار پانچ راؤنڈ کرنے میں پانچ پانچ سو بار کرنے میں ایک گھنٹہ لگے گا اور ایک گھنٹے میں ایک کلو بجن کم ہوگا ہنڈڈ پرسنٹ ابھی میں آپ کو اپنا کم کر کے بتا رہا ہوں ماتر دس منٹ میں کتنا کم ہوتا ہے آپ کو ابھی دکھاؤں گا ماتر دس منٹ میں لمبے لمبے شاس ایسے سوامی جی آپ جو کہتے ہیں کہ کرنے سے ہوتا ہے یہی سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے ساتھ جو آج بھائی بندو کر رہے ہیں وہاں پر ان سب کا وزن کافی زیادہ ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی انہوں نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور یہ تیہ کیا کہ ہم کریں گے گھٹائیں گے یہ نہیں سوچ لیا کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا میں تو ڈیڑھ سو کلو ہوں میں تو ایک سو چالیس کلو ہوں اب کیا ہوگا یہ یہ وچار دماغ سے نکالنا اور شروع کرنا ضروری ہے ارے دیکھو ابھی کرتے کرتے بتا رہے ہم ایک ایک پرسے دونوں سے کر لیں ایک ہماری بیٹیا ہے یہاں پر مایا اس کی بڑھ گئی تھی کائیا اپنے گروہ سے بھی بھاری ہو گئی تھی اس کا وزن میں نے لکھا ہوا ہے پہلے کا 73 تھا اپنے گروہ کے بھی آگے چلی گئی تھی دماغ بھی بہت تیز ہے لیکن وزن بڑھا لیا تھا اور پہلے تھا اس کا 73 اور اب ہو گیا ہے کتنا بیٹا سکسٹی ٹو ہو گیا ہے دیکھو بھائی آپ لوگ بھی کمال ہے گیارہ کلو وزن کتنے دن میں کم ہو گیا ہے یہ 73 تھا اور اب سکسٹی ٹو ہو گیا ہے کتنی دن ہوگی بیٹا کرتے ہوئے ایک مہنہ ہو گیا ایک مہنے میں گیارہ کلو یہ تو کمال ہے سوامی جی یہ تو لگ رہا ہے وزن گھٹانے کا تھوک وکریتا والا حال ہے کہ یہاں چھوٹا موٹا ایک آدھ کلو کچھ نہیں ملتا سیدھا دس گیارہ کلو کم ہوگا ہاں دیکھو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں ششان جی بھارت میں کم سے کم کم سے کم تیس تالیس کروڑ لوگ موٹے موٹے ہیں روز انڈیا ٹی وی پر کروڑوں بھائی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں میرے ایک دن بیچار ہے کہ بھارت کے کم سے کم دس کروڑ لوگوں کو انڈیا ٹی وی کے ساتھ جوڑا جائے اور ان کو ایک گھنٹے یو کروائے جائے آٹھ سے نو پہلے سے سب تیاری کر کے رہے اپنے گھروں میں ویٹ مسین لے کر کے تیار اور ان سب کے پھر ریکوڈ لیے جائے تو ایک دن میں میں پورے ہندوستان کا کم سے کام دس کروڑ سے لے کر کے اور یہ دی تیس کے تیس کروڑ لوگ میرے ساتھ کر لے تو دس کروڑ سے لے کر کے میں تیس کروڑ کلو بجن کم کر سکتا ہوں یا بھیانس کرا کر کے ایک دن میں ایک ایک کلو بجن جنیز دو کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ جائیں گے اگر یہ ہو گیا تو میں بتا رہا ہوں نا یہ پاند پاند سو بار کرنے ہوگے ارے کروائیں گے ابھی ایک دن یہ کروڑ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اور ان کو دیکھو یہ سرالہ بھیانس ہے نا کوئی بھی کر سکتا ہے ایک ایک بار میں پچیس پچیس بار کیا پھر پچیس پچیس کا ایک راؤن راؤن پھر پچیس پچیس کا دوسرا راؤن پھر پچیس پچیس کا تیسرا راؤن اس طرح سے چار راؤن کے تو سو سو بار ہو جائیں گے جیسے پہلا احب کیا تھا ہم نے پھر اب یہ دوسری بار کر لیا تو ایک ایک راؤن پچیس پچیس کا ویسے تو سو سو سے شروع کợ سکتے ہیں ۔ اور پھر پانچ سا دن میں پانچ سو بار تک پہنچ جاتے ہیں ایس میں سے کس کو میں نے پانچ سو بار تک پہنچا دیا ہے تو یہ اردھال آسن پادا بھرت آسن اور دوچھکرک آسن یہ ابھیاس سو سو بار کر کے پانچ سو بار کر لیں تو یہ تو پانچ مکھی ابھیاس اب ٹوٹل بار ابھیاس بتا دیتا ہوں دیکھو کھڑے ہو جائیں گے سب ہی ویٹ کم کرنے کے لیے پانچ سو مول ابھیاس بتائے میں نے اب پورا کرنا ہے تو سو سو بار ابھیاس بتا دیتا ہوں سو سو بار بار ابھیاس کیے تو کتنی بار ہو گئے بارہ سو بار اب بارہ بارہ سو بار یہ دو تین راؤنڈ کر لیں اور صبح سام کرنے تو جو ہاتھی جیسے میرے ساتھی ہیں تو پتلے ہو جائیں گے میرا آشش یہ میرا ایسا ڈاکٹر ہے یہ اگدہ تنتر میں جو اس نے پتاکٹ ہی لا دیا کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے دیکھو بھائی کتنا ہے ایک سو انتالیس کلو چھے سو گرام واپس آجاو اور یہ ہارمونالی تو سوامی جی پہلے ان کا وزن کتنا تھا ایک سو پچاس کلو چارسو گرام سے شروع کیا تھا ایک سو پچاس کلو چارسو گرام ہے نوے جی جی سارے چارسو ان کا بھی گیارہ کلو وزن قریب کم ہو گیا اب ہو گیا ایک سو ایک سو انتالیس ہاں ان کا بھی قریب گیارہ کلو کم ہو گیا کتنے دل میں اور ان کی کمر اتنی کم ہو گئی ہے یہ دکھو یہ اتنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس میں میں پورا سما جاؤں اس کی کمر کم سے کم 68 تھی 68 68 68 سے اب گھٹ کر کے 57 تو پکی اب یہ 2-4 صبح اور کم کر دی ہے تو یہ درجی کے پاس پینٹ سلوانے جاتے تھے 68 سے پچپن کمر اب یہ پینٹ یا تمبو تو یہ جانے لیکن ہم نے تمبو کی پینٹ بنا دی ابھی نہیں لیکن ان کا 11 کلو کتنے دن میں کم ہوا ہے سوامی جی قریب بار یہ 11 کلو قریب ایک مہنہ ہو گیا ایک مہنہ ہو گیا ان کا بھی واہ ایک مہنے میں 11 کلو 20 چہہہہہہہہہہہہہ جینیٹکلی زیادہ ہو زیادہ کھانے پینے سے وزن بڑھا ہوا ہو کسی بھی کارن سے وزن بڑھا ہو یہ ابھیاس جو ابھی بتا رہے ہیں سب پچیس پچیس بار کر کے پچاس پچاس بار کر کے سو سو بار کر کے ایسے کرنا ہے یہ ایسے یہ اور کنٹینو کرنا ہے پھر یہ تیسرا ابھیاس تیلکتہڑا سن ترکونا سن اس کے بعد یہ کونہ سن لمبے لمبے شاس پچاس بار سو بار چلو بھئے فان لمبے شاہ سو مار تک کروا دیتا ہوں میں اس کو بہت بڑی دیکھئے دھڑے بشواس ان کا دیکھئے ان کی اچھا شکتی دیکھئے دیڑھ سو کلو سے ایک سو انتالیس کلو آئے ہیں اسی محنت کی وجہ سے جو وہ سوامی رامدیو کے پیچھے کر رہے ہیں ہمت نہیں چھوڑ رہے اور لگا تار کرتے ہیں اور ہارمونل ایمبالنس کے باوجود ہارمونل ایمبالنس کے باوجود اچھا سوامی جی جو لوگ ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی محنت کر کے وزن گھٹانے سے کیا یہ اچھا ہے کی لپوسکشن کرا لیں اور وزن گھٹا لیں تو یوگ سے وزن گھٹانا بہتر ہے یا سرجری سے لائپوسکشن کرانا بائٹک سردری کروانا اور اپواس کر کے ویٹ کم کرنا یہ سب طریقے پراکرتک نہیں ہیں دیکھو آپ محنت کر کے وزن کم کرو آپ پورا بوڑی کا میٹیوولیزم اچھا ہوگا آپ کے سبی کمکس ہرمونس کا بیلنس اچھا ہوگا اور ہڈیاں مجبوط ہوں گی آپ کو ہارٹ کی بھی پروبلم ہے موٹا پا کے کان سے بلڈ پیشر کی ہے کولیسٹول بڑھا ہوا ہے گھٹنے میں درد ہے کمر میں درد ہے زیادہ موٹا پی سے تو کینسر جیسا روک بھی ہو جاتا ہے ایسے تو ایک ساتھ موٹا پا اور موٹا پا کے کمپکیسنز یہ چار ابھیاس کھڑے ہو کر کے پھر یہ بیٹھ کر کے جو ابھی بتائے تھے اب جاؤ اپنے ستھان پر جاؤ یا جگہ کم پڑے گی تو یہ یہ لمبے لمبے شواست میں آپ کو بتا رہا تھا لائپو سیکشن کرانے سے بیریٹک سرجری کرانے سے اپواس سے الگ الگ پرکار کے ڈائٹ اس کی بجائے اچھے سوامی جی ہمارے درشق پوچھ رہے ہیں اور ڈائٹ کیسی لوگ کی کا دوسر بھی ہے کی یہ کیسے پتہ کریں کی لائف سٹائل کی وجہ سے ہی وزن بڑھ رہا ہے یا ہارمونال ایمبیلنس ہے اس کی وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے اس کو دیکھنے کا سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے کیا دیکھو ہارمونس کے مابنے کے طریقے ٹیسٹنگ بیتھرڈ ہوتا اس کا کہ آپ کے ہارمونس کا لیول کتنا ہونے چاہے بڑی میں جیسے ہم ڈیبلو بی سی آر بی سی اور جو ہے بلڈ کے اندر الگ لگ ویٹامین ڈ ویٹامین بی ٹویل کیلسیم آئیرین مگنیشم کوپر ساری دھاتوے مابتے سے ہارمونس کا لیول بھی بلڈ میں مابا جاتا ہے تو اس کے لئے ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لیکن ویسے بھی اور تھیرائیڈ کا ٹیسٹ کرنے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے تو تھیرائیڈ کے کانڈ سے ہارمونل ایمبیلنس کے کانڈ سے جیلیٹکلی یا پورا بوڑی کا میٹرولزم کئی بار کوئی ٹیسٹنگ میں کوئی چیز فائنڈ آؤٹ میں ہوتی ہے تو بھی کسی بھی کارن سے موٹا پا ہو یہ جو ہم بارہ ابھیاس بتا رہیے اس میں سے بھی مکھے پانچ ابھیاس سب سے پہلے بتا دیئے تھے وہ ابھی اس کے ساتھ ہی سملیت کر رہے ہیں تو ایسے یہ پھر یہ بھجنگ آسن کے دو ابھیاس جو ابھی بتائے تھے اور بھجنگ آسن کے ساتھ ساتھ پھر یہ پچیس پچیس بار ایسے کر کے چار راؤنڈ کیے تو سو بار ہو جائے گا پھر سالبھاس ایسی یہ تو یہ بار ابھیاس اس میں سے بھی پانچ ابھیاس تو اتنی ایجی ہے سب کر سکتے ستک اونا آسن بھجنگ آسن جو ابھی بیٹھ کر 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 رہے تھے ہم اور پھر سالبھاس جو بھی کرنا چاہے تو یہ بھیاس پچیس پچیس بار کر کے چار راؤنڈ کر لیے تو سو بار ہو جائے گا ایک سوال اور سوامی جی رکھ سرجی ہوا ہے سرجری سے بچہ ہوا ہے تو بھی آرام آرام سے کریں زیادہ جور نہ لگائیں وہ سو سو بار نہ کریں وہ دس دس بار سے شروع کریں آرام آرام سے بھسرکہ کپال بھاتی اج اج جائی انولوم بھرام بھرام رو دھیرے دھیرے کریں اور لمبے لمبے شاس لیں دنبھر گرم پانی پی گودھن آرک پی سرجری کے بعد پوری نسان پڑ جاتے پیٹ کے اوپر وہ بھی اپنے آپ گائب ہو جاتے ہیں کپال بھاتی انولوم ملوم پرانائیم سے روی اب بھیاست سے پھر بھی زیادہ ہو تو کانتی لیب جیل میں ملا کر لگا سکتے ہیں اسے یا مٹی کا لیب جو ہم نے مڈ سنان بتایا تھا تو مٹی کا لیب ایسے لگا سکتے سبح سبح مٹی کا لیب لگا کر کے اوپر سے کپڑا باندھ لیں اور پھر یہ یوگا بھی آس کرتے رہے تو وہ نشان بھی گائب ہو جاتے اور شریر بہت سندر ہو جاتا گٹھلا ہو جاتا پوری بڑی کا ایکسپریشن میں ہمیشہ پانچ سب بولتا ہوں کمپلیٹ ایکسپریشن ڈیوائن ایکسپریشن ڈیوائن ٹرانسپورمیشن کمپلیٹ بیلنس کمپلیٹ ایکسپریشن کمپلیٹ بیلنس کمپلیٹ ریجیو نیشان آنڈ آچیو لائف ڈیوائن یہ پانچ لاب ہے مانے پورا افیویق تو ہوتا ہے ہمارا بیکتیتو پورا روپان ترن ہوتا ہمارے بھیتر سب سنتو ہوتا ہمارے بھوتر پنچ پرانوں ک پنچ کوش وں ک پورے بڑی مائن تھوڑ چ ایموشن سا اینرژی ک اور اور دیجنیٹ ویل سیلس ریجنیٹ پونہ سریجن اور دیویے روپان ترن سے دیویے جیون کی پرابتی تک دیویے جیون کی پرابتی تو یہ یوگ سے نا کھالی بیٹی کم نہیں ہوتا ہے جس کے لیے جو ہم نے یوگ بتائی ہوئے ہیں موٹاپا کے لیے دائیبٹیز کے لیے میرو دنڈ کے لیے کینسر کے لیے کینڈری کے لیے جس کے لیے ہم نے جو بتایا ہوا ہے وہ پوری شدہ سے ایک ایک گھنٹہ صبح شام کر لیں اور جن کو کینسر جیسے لوگ ہیں وہ تو صبح شام دوپیر کھانے کے بعد بھی انو لوں ملوں میں ایک ایک گھنٹہ کھانے کے پہلے کپال بات ایک ایک گھنٹہ ہم نے دیکھا ہے جن کو پڑا اسی سا ہے وہ ایک ایک گھنٹہ بائیں کو لیتے بیٹھ جائے یہ مکھے بارہ بھیاس ہیں پھر سرنمسکار کر سکتے ہیں سوامی جی دو سوال ہیں درشکوں کے ایک کیا چاول کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور دوسرا کی اگر یہ وزن کم ہو جائے تو کن کن بیماریوں سے نجات مل جائے وزن کم ہوتے ہی آپ کا بیپ ایک دم نورمل ہوگا اپنے آپ ہی ہارٹ کے پروبلم دور ہوگی اپنے آپ ہی یہ جو ویدہ پریہ جی ان کے پتا جی نے اسی کلو ویٹ کم کیا ہوا ہے یہ جی تتاریہ جی پیچھرے بار آپ نے ان کو ویڈیو بھی دکھایا تھا اسی کلو وہ ڈوکٹر نے ان کو ہسپیٹل میں بھرتی کر دیا تھا اور ان کا جو ہے انجو پلاسٹی کے لیے بائی پاس سرجری کے لیے بول دیا گیا تھا ان کے ہارٹ کے اندر بلوکیج آ گئے تھے انہوں نے اپنے ہارٹ کے بلوکیج بھی دور کر لیا اسی کلو ویٹ بھی کم کر لیا شوگر بھی ٹھیک کر لیا بیپی بھی ٹھیک کر لیا تھائرائیڈ بھی ٹھیک کر لیا گھٹنے میں کمر میں در تھا وہ بھی ٹھیک کر لیا دن میں ساس پھولتا تھا چلتے اس میں رات کو نیند نہیں آتی تھی سلورنگ سلپ اپنیا رات کو سوتے سوتے سواس رک جاتے ہیں یہ ساری بیماریاں موٹاپا تو سب بیماریوں کی جھڑ کہا جاتا ہے وہ ایک ساتھ دور ہو گئی یہ میں آپ کو لائیو ایک جامپل بتا رہا ہوں تو موٹاپا دور ہونے سے موٹاپا کی جو کمپلکیشنس ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ آپ دور ہو جاتے ہیں جو کل ہم نے چیلنج دیا تھا نا ایک منٹ میں سو بار والا وہ ایسے فاش کرے موٹاپا والے یہ دی ہائیپرٹینشن ہارٹ بربلم سماہ ہرنیاں کمجوری نہیں ہوتا یہ بسری کا یہ کپال بھاتی وہ بھی دکھا دیجئے تب تک میں یہ سو سو بار کپال بھاتیاں نلوم بلوم اور بسری کا میں خود کر لیتا ہوں بسری کا کپال بھاتیاں نلوم بلوم میرا سو سو بار ہو جائے گا جب تک آپ دکھائیں گے ہم دکھاتے ہیں کل کیا چیلنج یہا تھا سوامی جی نے اور کیا کیا ویڈیوز آئے تیس سیکنڈ میں سو بار بھاتیاں کا چیلنج ہے میں شروع کر دیتا موسیقی چیلنج خود کر کے بھی دکھایا تھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت سارے ویڈیوز آئے اس میں سے پانچ چنندہ ویڈیوز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو لوگوں نے کر کے بھیجے ہیں کولا پور سے ویڈیو ہے شملا کولکتہ مینل برجاتیا کا ہے ارچنا دھاکڑ کا ہے تو سوامی جی آپ دیکھ کر بتائیں یہ لوگ سب لوگ دھاکڑ کر رہے ہیں ایک دام ہریانے کی بھاسا میں بولے تو ایک دام چاڑا پاٹ گیا اور شریقان جوشی جی تو پورے جوش میں کر رہے ہیں ایک دام اور یہ تو بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو میں نے بولا تھا کہ دیکھو دس بیس منٹ یوگ کرنے کا کیا پروبہ ہوتا ہے میرا وزن دیکھا تھا چندو دوبارہ آؤں ویڈ دیکھو ابھی تو میں نے ابھی بولا تھا بسری کا ایک منٹ کپال بھاکی جن کو موٹا پا ہے اور جوان بلڈ پیسر ہارٹ کے پروبلم ہرنیا آستما کمزوری نہیں ہے سرین میں تو تیزی سے کر سکتے ہیں تو دیکھئے یوگ سے کیا اثر پڑتا ہے انسٹین سو گرام کم ہو گیا سو گرام تو تب کم ہو گیا جب میں انڈر ویٹ ہوا جا رہا ہوں صبح سے ایک کلو وزن کم کر لیا ہے ایک کلو دو سو یا تین سو گرام سکسٹی سیون سے شروع کیا تھا میں نے صبح پورے دیش کو فٹ بنانے کے لیے فامی رام دیو خود اپنا وفن گرائے جا رہے پانچ 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 پھٹ سات انچ ہائٹ ہے تو جتنی انچ ہائٹ ہوتی ہے اتنا کیجی ویٹ ہونا چاہیے تو میرا ویٹ جو آئیڈیال ویٹ ہو سکسٹی سیون کیجی ہونا چاہیے تو میں نے صبح ان موٹے موٹوں کو پتلا کرنے کے چکر میں خوب جور جور سی کیا اور میں ابھی ایک ہزار بار کر چکا ہوں جو ابھیاس بتائے نا میں نے موٹا پا والے بہت بڑی ہے تو اب وزن کی بھی کم ہونے کے ایک سیما ہوتی ہے صحیح بات تو میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں جب میں نے اپنا ویٹ ایک کلو اور دو سو تین سو گرام کم کر لیا ہے صبح سے یوگا بھیاس کر کے تو جو اوور ویٹ ہے وہ بھی ایسے کم کر سکتے ہیں بس ان کو لگاتار کرنا پڑے گا ابھی جیسے میرے پسینے بہرے ایسے پسینے ایک بار بہانا پڑے گا بسری کا کپال بھاتی جن کو تھاریڑ کی پروبلم ان کو اچ جائی ایسے سٹوڈیو میں میرا پسینہ بہا جا رہا ہے لیکن سوامی جی اسی کے ساتھ آج کا چیلنج بھی تو دے دیں وزن کم کرنے کا چیلنج تو ہے لیکن یوگا والا چیلنج تو یوگا والا سرل چیلنج دیں گے ایک ایک منٹ میں سو بار کرنا ہے اور پانچ منٹ میں پانچ سو بار ہو جائیں گے تو ویٹ بھی کم ہو جائے گا چیلنج بھی پورا ہو جائے گا تو وہ چیلنج بھی دیں گے ابھی تھوڑا سا پرنائم بتا دیتے ہیں تو بھسری کا کپال بھاتی اُج جائی پھر یہ انولوم ملوم انولوم ملوم بھرامری اُدگیت آپ کر لیجئے مناخشی جا آپ کا پسینہ اپنے آپ سوک جائے گا آپ کو آرام بھی مل جائے گا آسنوں کے بعد پرنائم بھی کرنے چاہیے اسے ویٹ بھی بیلنس ہوگا اور رشترم کے بعد وشترام بھی مل جائے گا انولوم ملوم پھر بھرامری تو یہ تو سب کرنا ہی کرنا ہے جن کو تھاریڈ ہے ان کو یہ یہ سنگھہ آسن بھی کرنا ہے جن کو تھاریڈ ہے یہ سروانگھہ آسن یہ حلہ آسن بھی کرنا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگھہ آسی یہ وزن بڑھا رہے ہیں یہ انڈر ویٹ تھے تو انہوں نے 6-7-7 کلو وزن بڑھا بھی لیا ہے تو ایک ساتھ ہم دونوں کام کر رہے ہیں میں نے 10 کلو 11 کلو 12 کلو تک کم کر لیا ہے ابھی ایک مہنے میں انوراک جی ہمارے ڈوکٹر ویدہ پریہ جی ہے ادھر آ کر کے اپنا وزن کرو اور ابھی چیلنج بھی دے دے رہا ہو دیکھو ایک تا جی آپ بھی آ کر کے کرو یہ 10-10 کلو تو سبھی یہ کم کیا ہے 10 سے لے کر کے 12 کلو تک ویٹ کم کیا ہے ابھی کل کا جو چیلنج ہے جرہا جور سے کرنا ہوگا ایک منٹ میں سو بار تو تیس سیکنڈ میں پچاس بار تو تیس سیکنڈ میں پچاس بار یہ ابھیاس کرنا ایسے تو یہ وزن کم کر رہے ہیں پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں اسے لال والی پہ کرلو اس پہ کالی پہ دیکھتا نہیں یہ ذرا اس پہ آ جاؤ آرام سے تھوڑا ہاں ادھر والے پہرے کو تھوڑا ادھر کا یہ میں پہلے بھی کیا ہوا ہے نا ان کا یہ خود ڈاکٹر ہے ہماری پتنج ریسٹر سینٹر کے جنہوں نے کورونا کی دوائی بھی بنائی ہے ہاں اس دن یہی تو کوٹ رہے تھے چھے سو گرام یہ آسی کلو ہو گیا ہے چھے سو گرام یہ ان سے کوٹوارے تھے دوائی بھی اور جو ہے آپ کی کیٹو ڈائٹ کے آئے ایویت پریہ جی آپ بھی آئی تو یہ ابھیاس پچاس بار کرنا ہے تیس سیکنڈ میں اور ایک منٹ میں سو بار ایسے ایک ایک منٹ میں سو سو بار کر کے یہ ستھت کون آسن بھو جنگ آسن عردال آسن پاد وردہ آسن پانسو بار ہو جائے گا پانچ منٹ میں پانسو بار آئیے کتنا کم ہو گئے بیٹا دس کلو دو سو گرام ان کا بھی کم ہو گیا عوید پریہ جی جن کے پتا جی نے اسی کلو ویٹ کم کیا تھا اب چیلنج میں آپ کے سامنے دے دے رہا ہوں جی یہ تو اب بلکل ہی پتلی ہو گئی ہے کتنا کم ہو گیا بیٹا دس کلو دو سو گرام اس کا بھی کم ہو گیا ایک تا کا بھی مہینے بار میں دیس کلو سے کم تو گزر نے گھٹا ہے نہیں ایک تا نے پورا کیا اس نے اب چیلنج آپ دیکھ لیجیے جرہ کاؤنٹ آپ کر لینا اے تیس سیکنڈ میں پچاس بار ہوگا تو میں جرہ ای پی نکال دیتا ہوں پتا لگا کہ ای پی ڈھونڈنے میں لگ گئے پھر اے تیس سیکنڈ میں یہ آج کا چیلنج ہے جو سوامی رام دیو دے رہے ہیں تیس سیکنڈ میں پچاس بار پچاس بار تو ہو گیا یہ تو پچاس بار تو پچیس سیکنڈ میں ہی ہو گیا کمال ہے بہت بڑھیا پچیس سیکنڈ میں پچاس بار یہ ہم نے ستھتکون آسن کر دیا اجا سوامی دی جب ہم ہم نے چیلنج بھی دے دیا وزن گھٹانا جو چیلنج تھا اس کو کم کرنے کا راستہ بھی دکھا دیا لیکن آج کل وزن کم کرنے کے لیے کئی بار لوگ کیچو ڈائیٹ کا سہارا لیتے ہیں کیچو ڈائیٹ میں لوگ ہائی فیٹ میریم رینج میں پروٹین اور کافی کم کاربو ہائیڈریٹ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے بزن کم کرتے ہیں یہ کتنا سہی ہے اس کے ایک فائدے اور نقصان کیا ہے دیکھو ہمارے یہاں پر آئیر وید میں اور یوگ میں جو مول چیتنا ہے یکتہار ویہارت سے یکتہ چیسٹس سے کرمسو یکتہ چیزوں میں بیلنس تو بیلنس ڈائیٹ میں کیا ہے ہم نے ایک کھچڑی بنا رکھی ہے اس کو نام ہم نے دیا ہوا پشٹا ہر دلیا اس میں ایک وقتی احمد آباد میں تھے یہ پچیس سال پہلے مجھے نقصہ ملا گیہوں باجرہ مونگ چاول برابر ماترہ میں لے لے برابر ماترہ میں لے کر کے اور اس میں پچاس گرام تل اور پچاس گرام اجوائن ملا دے یہ ہم پشٹا ہر دلیا دیتے ہیں اور یہ پشٹا ہر دلیے سے اس کو جن کو بھاتا نہیں ہو پانی میں یہ دودھ میں بنا سکتے ہیں اتوہ اس کو پانی میں بنا کر کے یہ یہی دلیا کھائیں اس سے پورا پوشن ہوگا کوئی نوٹیشن کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا تو ایک کٹوری دلیا صبح ایک دو پیر ایک شام کو کھا لیں آج کا لوگ دو دو گھنٹے کے انتر سے چار چار گھنٹے کے انتر سے کھاتے ہیں اس کو اور کچھ لوگوں کو کچھ کا اثر بھی ہو جاتا ہے جب ایک بار زیادہ نہیں کھائیں گے ایک کٹوری بھر کھاتے ہیں تھوڑے سے پھل کھا لیتے ہیں تھوڑا سا کوئی دلیا کھا لیا اوٹ سے لے لیا ایسے کچھ لوگ کھاتے ہیں زیادہ بار کھانا ہمارے ہاں پر بولا جاتا ہے یوگی کھاتا ہے ایک بار روگی کھاتا ہے دو بار اور بھوگی کھاتا ہے بار بار تو ہمارے ہاں پر میرا حقی آپ کتنی بار کھاتی ہیں پراترا سستو تکھانی میں کنا ہی نہیں جاتا دو پر شام کا دو بار کھانا چھوڑا ہے کھاتے 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 کھاتا ہے کبھی پھل کھا لیتی ہوں کبھی کچھ بیڑی تیو تو اب آج سے آپ بھی نینتریت کھایا کرو آہ آپ یوگی بھی ہو چکے ہیں اب آپ کو دو باریں گے بہت میں تو پون باتیں بتا رہا ہوں بہت جلدی ویڈ گھٹانا ہے تو لوکی کا جوز پیئے یہ دی آپ کو سچ میں بہت زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے جیسے ڈیڈڈڈ کنٹال آدھی وجن بڑھا ہوا ہے تو ان کا میں نے اناج بند کر دیا ہے ان کو لوکی اور یہ تربو جا تربو جا یہ بھاری ہوتا ہے لیکن یہ بھاری لوگوں کا وجن کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو تربو جا جو ہے یہ کھایا کھا اور سوامی جی چاوان کھانے سے وجن بڑھتا ہے کیا تربو جا کنی بھوک ہے اتنا کھا لے باقی چیزوں میں کنٹرول کرنا پڑے گا اس سے آپ کا ویٹ بھی بڑھے گا اور بھوک پوری مٹ جائے گی اور پوشن بھی پورا مل جائے گا جب آپ یوگا بھیاس کریں گے تو آپ کا فیٹ میں ان کا لائپو لائسیس ہو کر کے انرجی میں کنوٹ ہو جائے گا انڈر ویٹ ہیں تو لائپو جینسس ہوگا جو بھی آپ کاربو ہیٹر دودھ جن کو وجن بڑھانا ان کو ہم پاور بیٹا دیتے ہیں ان کو پتنجری گائے کا گھی کھلاتے ہیں ان کو شتاور چون کھلاتے ہیں شتاور کے ساتھ ساتھ ان کو یہ آم کھلاتے ہیں آم آم کیلا خجور دودھ شتاور پاور بیٹا آشو گندھا یہ وجن بڑھانے کے لئے ہم دیتے ہیں اور نشی طرف سے ان کا وجن بڑھ جاتا ہے اور یہ بڑھے ہوئے جو یہ کیٹو ڈائیٹ کا چلن ہے کیٹو ڈائیٹ کا جو چلن ہے کہ 16 گھنٹے تک بلکل کچھ نہیں کھانا کیا اسے نقصان تو نہیں ہوتا شریر کو اور جو انٹرمیٹنٹ ڈائیٹنگ بھی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بتائیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں دیکھو جیادہ دیر بھوکے رہنے سے پتہ بڑھے گا ایسی ڈیٹی بڑھے گی پاچن شکتی گربڑ ہوگی بوڑی کا میٹیبولیجم گربڑ ہوگا پورا جو لائف سائیکل ہے وہ ڈشٹرب ہو جاتا ہے اس لیے کم سے کم جو ہے صبح کا حلکہ ناستہ دو پہر اور شام کا بھوژن شام کا بھوژن یہ جو سات بجے سے پہلے کر لے تو اچھا ہے تو یہ جو آپ نے پہلا دیکھا تھا ان کا شکل صورت ابھی ان کا جو کو آپ بھجائیں دیکھو ان کا سینہ دیکھو میری طرح سے ان کا سینہ اُبھر آیا ہے ہاں ادھر بیٹھو کہہ لے یہ دیکھنے میں ایسے لگتے تھے یوگی جی شرمار ہے سابیدی آپ کا بیٹ میں میں فون کٹ گیا تھا ایک بہت میں تو پونڈ سوال درشنوں کا رہ گیا بار بار پوچھ رہے ہیں چاول کھانے سے وزن بڑھتا ہے کیا جی چاول کھانے سے وزن نہیں بڑھتا ہے جو ہے براؤن رائز کھایا کرے براؤن رائز سب سے اچھا ہوتا ہے اور جو پہل کوٹ کر کے کھاتے تھے اس کا چھلکہ ادا دیتے پھر اس میں سے رائز بران اوئل ہمیں نکالنا پڑتا ہے پھر وہ بھی دیتے کہ ہرٹ کے لیے برین کے لیے نروس سسٹم کے لیے آنکھوں کے لیے اچھا ہے تو چھلکے والا چاول چھلکہ مطلب وہ اوپر کا دھان پورا کا پورا نہیں اس میں سے اس کو براؤن رائز بولتے ہیں وہ کھانا چاہیے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ملٹی گرین آٹا کھانا چاہیے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور یہ میں نے آج بتایا تھی کہ ملٹی گرین دلیا کھانا چاہیے سب سے اچھا ہے تو یہ برائن رائز سب سے اچھا ہے آمکوریٹ سب سے اچھا ہے जیسے پروٹین چینے جو سویا بڑی میں اور ابھی ہاتھ بھی نکال دیا ہے اور یہ براؤن رائز ایسا ہوتا ہے ایک تو وائٹ چاول ہوتا ہے اپنے دیکھا ہے اور یہ ایسا چاول ہوتا ہے اب اس کا جو بران ہے یہ ہیلز کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور بھی اس میں اچھی اچھی پرداتیاں ہیں تو یہ بھرانتی ہے لوگوں میں ہاں وائٹ جو چاول ہوتا ہے اسے تھوڑا وجن بڑھتا ہے تو میں بول رہا تھا وجن گھٹانے اور بڑھانے کے لیے جن کو بہت زیادہ گھٹانوں صبح گومترکار کا پی لے میدوہر بھٹی لے لے یہ شریر سے فیٹ نکالنے کی باتیں کرتے کرتے وقت بھی کیسے ہاتھ سے نکل گیا پتہ نہیں چلا تو ایک بات درشکوں کو جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ ہم کل کیا بتانے والے ہیں کل سوامی رامدیو انڈیا ٹی وی پر اس درد کا علاج بتائیں گے جس نے آپ کی زندگی سے خوشیاں چھین لیں گھٹنے گردن کندے کوہنی کا پین ہو یا پھر کوئی اور ہڈی کا در چالیس منٹ کی یوگی سٹریننگ سے مضبوط ہوگی آپ کے شریر کی سبھی دو سو چھے ہڈیاں سوامی جی آج کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیواد سوشان جی میں نے وزن گھٹایا بھی ہے اور جو دوبلے پتلے ہیں انڈر ویٹ ہے ان کا بڑھایا بھی ہے تو ان کا چھے چھے سات سات کلو میں نے وزن بھڑا دیا ہے آپ دائیں بائیں طرف دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو سندر بھی بنا دیا ہے تو یوگ سے بڑا کوئی آکرشن نہیں یوگ سے بڑا کوئی بل نہیں یوگ سے بڑی کوئی شکتی نہیں یوگ سے بڑی کوئی سمپتی نہیں یوگ سے بڑی کوئی شانتی نہیں شریر میں وزن نہیں ہونا چاہیے لیکن باتوں اور وچاروں میں وزن ہونا چاہیے یہ آپ سے لوگ سیکھ رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آج آپ کا آج کے لیے شو میں اتنا ہی فیلال ہم ایک چھوڑے سے بریک لیے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پار دیکھئے چین کو سبق سکھانے کے لیے بھارت نے کیسے ناکے بندی شروع کیے موسیقی